میں ابھی پچھلے دنوں قائد اعظم انیورسٹی اسلام آباد میں بیان کر رہا تھا میرے کوئی سٹیٹس کا شعبہ ہے میں سٹیٹس میتھ اکنومکس پڑھتا رہا ہوں تو جو سٹیٹسٹکس کے سٹوڈنٹس ملتے ہیں تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کوئی سٹیٹسٹکس میں علم شماریات ہے ہمارا سٹیٹس کا کہ یہ علم شماریات ہے ہی شماریات کا علم اور اکاؤنٹیبلیٹی کے ماہرین ہو آئی ٹی کے ماہرین ہو نیتمیٹکس کے ماہرین ہو کوئی ایسا ہے جو بندہ کہیں کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تو گن نہیں سکتے یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے تمام اکاؤنٹیبلیٹی کے ماہرین تمام آئی ٹی کے ماہرین تمام سوفٹیئر میکرز کو قرآن کا چیلنج ہے کوئی ایسا سوفٹیئر نہ بنا نہ بن سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن دے نہیں گن سکتے یہ کون سی نعمتیں ہیں قاضی عیاض مال کی رحمت اللہ علیہ مدت پہلے لکھ گئے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے لَا تُحْسُوهَا تم گن نہیں سکتے یہ وہ نعمتیں ہیں جو اِنَّا عَاتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ مِنِ رَبْ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی عربی میں جب کوئی زیادہ ہو جائے نہ تو کہتے ہیں اکثر کسیر 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 لوگ ہیں اچھا بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اکثر بہت ہی زیادہ ہو جائے نہ تو کہتے ہیں کسار اچھا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کُل مطاع الدنیا قلیل یہ دنیا کی مطاع قلیل ہے یہ دنیا ساری کیا ہے کلیل کلیل تھوڑا ہے یہ دنیا ساری تھوڑی ہے یہ بڑے بڑے شہر بڑے بڑے ملک بڑے بڑے سہرا بڑی بڑی وادیاں بڑے بڑے دریا بڑے بڑے سمندر یہ شپس جہاز مشینریز فیکٹریز یہ علوم فنون کروڑوں عربوں کھربوں چیزیں کارون کے خزانوں سمیت خزانے مال everything in this world یہ سارا کچھ کیا ہے کلیل جب میں یہ تفسیر پڑی تو میں کتنی دیر مزہ لیتا رہے اس تفسیر کا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا تھوڑی ہے اس کی مطاع تھوڑی ہے مال برتنا تھوڑا ہے اب جس بارگاہ میں تھوڑے کا کلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کسیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا اب خود سوچو اور محبوب کو کسیر نعمتیں نہیں اکثر نہیں کسار نہیں کسیر زیادہ اکثر بہت زیادہ کسار بہت ہی زیادہ کسیر نہیں اکثر نہیں کسار نہیں کوثر اور کوثر بھی نہیں ال کوثر معرفہ کے ساتھ تعریف اور بڑے گی کہ جس کی حدی کوئی نہیں جس کی اینڈنگ ہی کوئی نہیں جس کی نہایت ہی کوئی نہیں محدود اقل والو محدود علم والو محدود تخیل والو محدود تصبر والو تمہارے تخیل محدود تمہارا علم محدود تمہارا تصبر محدود تمہاری سوچے محدود تمہاری عقل محدود تم لا محدود نعمت والے کی شان کو عقل کی تکڑیوں میں تولو کہ کیسے کبھی دیکھا یہ بندہ کوئی سریعہ لے کے اپنا گاڑر لے کے چلا جائے سنار کی دکان پہ کہا جی جناب میری یہ میرا گاڑر تول دو سنار کی تکڑی پہ لوہے کا گاڑر لے کے یا سریعہ لے کے کہا جی اپنے کنڈے تھے میرا گاڑر تول دے چلے یا سنار کے تکڑی پہ اب تو وہ آگئے ہیں انہیں سکیل آگئے ہیں پہلے ہوتی تکڑی چھوٹی سی ہوتی تھی سنار کی سنار کی تکڑی پہ گاڑر سریعہ تولا جائے گا نہیں چلے یا اور تیری اکل محدود جبریلی امین انبیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے رہے ہمارے محبوب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے رہے جبریلی امین سے ایک دن پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے جبریلی امین نے عرض کیا میری عمر کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لے کہ چوتھے ہجاب عظمت پر ستر ہزار سال کے بعد ایک تارہ تلو ہوتا تھا اور میں جبریل نے اس تارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھائے آفٹر سیونٹی ایر تھاؤزنڈ ایر ستر ہزار سال بعد وہ تارہ تلو ہوتا تھا اور چمکتا دکھائی دیتا تھا میں جبریل نے بہتر ہزار مرتبہ اسے دیکھائے اس سے زیادہ میری عمر ہے اور یہ کیا فرمایا جبریلی امین سے فرما با عزت ربی انا ذالک القوقب جبریل میرے رب کی عزت کی قسم انا ذالک القوقب وہ تارہ میں ہی تو تھا یہ حدیث آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی سنی یا پڑی ہو اب میں اس سے آگے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا اسی حدیث پاک کا فیضان لے جبریل امین نوریوں کے سردار بہتر ہزار مرتبہ نور محمدی کی زیارت کر چکے تھے جبریل امین حقیقت محمدی کو وہ نہ پہچان سکے ہم خاکی بشر کیا پہچانیں جبریل امین اللہ یا 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 یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ سر جھکا کے سر تسلیم خم کر کے یہ کہہ دیتے ہیں ہم قرآن پڑھتے حدیثیں پڑھتے ہم سوچتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں جانِ مراد و کانِ تمنہ کہوں تجھے صبحِ وطن بے شامِ غریبہ کو دو شرف بے کس نواز گیسووں والا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشے میں جانِ جان میں جانِ تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری کسی کے عصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی تو ایک عیب ہے نقص ہے کہ جی ختم ہوگی عصاف پر سونیاں تیرے تو وصف عیبِ تناہی ختم ہونے کے عیب سے بھی بری آزاد ہے پاک ہے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جنہوں نے جلوے دیکھے ہیں دیکھ کے کہا ہے کہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا ساچا کھا اور میں بھی ساچا کھا تیرے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدر سنو میرا سوڑا کے انجدہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانیئے متھے چمکے لات نورانیئے کالی ذلفتے آکھ مستانیئے مخمور اکھی ہین مات بھریئاں جب جب میں کلام پڑھتا ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں وہ عرب کے سہرا یاد آ جاتے ہیں کیونکہ یہ کلام کی تصور بھی وادیہ ہمرا ہے نا پیرمیر علی شاہ صاحب کو زیارت ہوئی تھی وادیہ ہمرا میں مدینہ اور مکہ کے سفر کے راستے میں آتی ہے وادیہ ہمرا یہ پرانا روڈ ہے نا بدر والا اس طرف سے جائے نا تو وادیہ ہمرا آتی ہے وہ کہتے ہیں تو لہو لہو مخت و مختت بردے یمن من بھامری سورہ دکھلاو سجن مٹھڑی گالیاں لہو مٹھن جیڑی ہمرا وادی سان کریاں یہ وہ مجھے عرب کے سہرا یاد آتے ہیں جب یہ حلیہ بیان ہوتا ہے اور ہجرت کا ایک سفر یاد آ جاتا ہے